بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینتھ لاز آج ہم اپنا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہے تھیوری آف کواڈریٹک ایکویشن ابھی تک آپ نے کواڈریٹک ایکویشن سالف کرنا سیکھا تھا تری میتھرڈز تھے اس کے فیکٹرائزیشن، میٹرم ریک اور کواڈریٹک فرمولہ ٹھیک ہے اس میں ہمیں ایکویشن دی ہوتی تھی اور ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا اس کے روٹس فائنڈ کرنے ہوتے تھے اب تھیوری آف کواڈریٹک ایکویشن میں جو پہلی چیز آپ ڈسکس کریں گے وہ ہے جی ہمارا ڈسکریمینٹ ٹھیک ہے ڈسکریمینٹ آف کواڈریٹک ایکویشن اب آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا کواڈریٹک فرمولہ تھا ٹھیک ہے جنرل فارم ہم نے اپلائے کر کے جو سولیوشن لیے تھے اس کے کواڈریٹک ایکویشن کے تو اس میں جو فرمولہ میں سکیر روٹ آف بی سکیر مائنس فور اے سی ہے یعنی روٹ کے انڈر جو ویلیو تھے جو ریڈی کینٹ تھا ہمارا بی سکیر مائنس فور اے سی اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسکریمینٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت ایزی ایکسرسائز ہے اس میں پہلی چیز جو آپ سیکھیں گے وہ ڈسکریمینٹ ہی ہے یعنی ڈسکریمینٹ فائنڈ کرنا سیکھیں گے تو اس کے لیے آپ گیون ایکویشن کو سٹینڈرڈ فارم ایکویشن وائٹ کر کے اس کے ساتھ کمپیر کریں گے اور وہاں سے ویلیوز آپ اے بی سی کی جگہ پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پہلا آپ کا ٹاپک تو یہ ہے کہ ڈسکریمینٹ فائنڈ کیسے کرنا ہے جیسے یہ دیکھیں میں نے اگزامپل وان کی ہے اگزامپل وان میں آپ کے پاس کہتے ہیں جی فائنڈ در ڈسکریمینٹ آف ایکسکیر پلس نائن ایکس پلس ٹو ایکویش ٹو زیرو ہم نے اسے جنرل فارم کے ساتھ کمپیر کیا ہمیں پتہ ہے کہ جو ایکسکیر کا کوفشنٹ ہوتا ہے وہ اے ہے یعنی اے وان ہے ایکس کا کوفشنٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ ایکس نہیں ہوتا وہ کانسٹنٹ سی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اے بی سی کمپیر کر کے اب آپ نے ڈسکریمینٹ کا جو فارمولا ہے بی سکیر مائنس فور اے سی اس میں ویلیو پٹ کی نائن سکیر مائنس فور انٹو وان انٹو ٹو ٹھیک ہے یہ تو پہلی چیز تھی لیکن جو مین چیز ہے کہ ہم ڈسکریمینٹ کو یوز کس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نیچر آف تر روٹس پتہ چاہ جائیں ٹھیک ہے جو روٹس آتے تھے نا ایکس کی ویلیوز کہ وہ کس طرح کی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے کہ جو نمبر آیا ہے جیسے ابھی ہمارے پاس یہاں سیونٹی تری آیا ہے اس کو سالو کر کے کوئی ایک سنگل نمبر آئے گا تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ نمبر کس طرح کا ہے ٹھیک ہے اس کی مطابق ہماری سٹیٹمنٹ ہوگی یعنی ہم ڈریکٹ جو ہے ڈسکریمینٹ فائنڈ کر کے ہمیں پتہ چال سکتا ہے کہ آیا ہمارے جو روٹس ہیں وہ کس طرح کی آئیں گے ٹھیک ہے